موسیقی 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 اس کے بعد میں چھوٹا وکیل تھا تو مجھ سے کیس چھیننے کے لیے وہ بڑے بڑے کرمدر لائرہ آگئے وہ کیس کی پبلشتی ویلیو دیکھ کے تو میں نے اپنا کیس بچانے کے لیے اپنے استاد بہرشتر حسن علی عبدالرمان کا وقالت نامہ داخل کر دیا تو جب حسن علی صاحب کا وقالت نامہ لگایا ہے تو وہ سارے وکیل جب مجھ سے کیس چھیننا چاہتے تھے وہ بھاگ گئے وہ پھر سے کیس میں نے چلایا میرے استاد کو بھی اس میں دو گواہوں کو میں نے کراس اگرامن کرایا اس کے بعد کیا ہوا سار جی کہ یہ ہم علی عمد جنیجو جج تھے اور سرفرانس تنولی تھے اس میں پرازی کوٹر اور علی عمد جنیجو نے جو ایڈیشنل سیچن جج نمبر تین تھے کراچی کے اس کو سزا موت دے دی نائنٹین سیونٹی سیون میں اب میں نے اس کی اپیل فائل کی ہائی کورٹ میں سزا موت کے خلاف اب وہ اپیل چلنے کے لیے آئی دو جنجز کے پاس نائنٹین سیونٹی نائن میں اور وہ ہمارے کرمنل لاؤ کے چیمپنین جج تھے اس ٹالورٹس ایک تھے عبدالحہی قریشی صاحب جو بعد میں چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ سات سال تک رہے دوسرے تھے جسٹس جی ایم شاہ صاحب جو کرمنل لاؤ میں پریکٹس میں اس وقت کے سب سے بڑے وکیل تھے اور وکیل سے جج بنے تھے تو بارہل وہ میرا کیس چلا اس کیس میں پھر دونوں ججوں نے اس کو سنا اور انہیں میری اپیل علاو کر دی اور وہ لڑکا جو تھا شہزاد پپی جس کا نام تھا وہ بائیست بری ہو گیا اچھا ابھی وہ کیس چلی رہا تھا تو فیڈل بی ایریا کراچی میں ایک بہت بڑا کیس ہو گیا ترنم عزیز مرڈر کیس وہ کیا تھا ایک چھے سال کی بچی تھی اور وہ نامعلوم لوگوں نے اس کو اغوا کر کے ریپ کر کے اور پھر اس کو پھینک دیا مار کے تو اب وہ نامعلوم تھا بڑا مسئلہ ہو گیا اس میں کیا ہوا کہ اسی لڑکی کا سگا چچا کا بیٹا جو تھا اس کو محمد خان اس وقت سی آئی اے کا اسپیکٹر تھا اس نے ریسٹ کر لیا اس کے کہنے پہ پھر چار اور بندے ریسٹ کر لئے اچھا میں ایک اشتیاک ڈرائیور تھا وہ ایک سگرٹ کے ڈیلر تھے ان کے پاس ڈرائیور تھا وہ گئے ہوئے تھے ترنم عزیز کے باپ کے پاس افسوس کرنے کے لئے ان کی بیٹی کا اور یہ باہر کھڑا تھا تو اس کو رکا دیا وہ کسی نے یہ دے دو اندر تو وہ قاتلوں کی طرف سے پیغام تھا رکا اب جب اس نے سارے ملزم پکڑ لیے تو محمد خان نے اشتیاک کو کہا کہ ان میں سے پچھانو کہ کس نے تمہیں رکا دیا وہ بے حکوم صاحبی تھا اس نے کہا تھا وہ ہمارا تمہوں نیچے تھا ہم گالی صاحب کر رہے تھے یہ رکا دیکھ کے چلا گیا میں تو پچھان نہیں سکا وہ نے کہا ٹھیک ہے اس نے اس کو بھی ساتھ کو ایکیوز ڈال دیا وہ غریبہ بات میں رہتا تھا اشتیاک اس کا نام تھا سر میں نے پریس والوں کے کہنے پہ اس کی طرف سے بھی وقالت نامہ داخل کر دیا سارے میڈیا کے لڑکے دوستے میرے ضرور اس کی وجہ سے کیا نام تھا منظورہ شہداد والے کیس کی وجہ سے تو اب اس میں وقالت نامہ داخل ہو گیا جی پھر اس کیس کو اب نے چلایا اس میں میرے ساتھ جو چار منظورہ تھے تو ان کے وقالہ کون تھے اس وقت کے بڑے اچھے وقیل تھے خواجہ عدیل صاحب کرمنل سائر کے دوسرے بڑے وقیل تھے اس وقت کے اقتدار علیہ عاشوی صاحب جن کا ابھی پچھلے سال انتقال ہوا ہے خواجہ عدیل صاحب کا بھی انتقال ہو گیا اللہ غریبہ رحمت کرے اس کے بعد تیسرے وقیل تھے میجر ریٹائر سلیم حقانی صاحب وہ والد تھے اس کے حسین حقانی جو ہمارا امریکہ میں صفیر تھا اور دوسرا اس کا بھائی محسن حقانی وہ ان کے والد صاحب تھے اور چوتھے وقیل وہ تھے اور میں تھا چوتھا تو پھر اللہ نے کیا کہ میرا کلائنٹ اور میجر حقانی صاحب کا کلائنٹ ان کا کلائنٹ تھا پلمبر ایوب میرا تھا اشتیاق وہ تو سیشن کور سے مختار جنیجو صاحب تھے سیشن جج انہوں نے بری کر دیا اب رہ گئے باقی تین ان کی پھر آیات انہیجو صاحب نے آئیکون میں اپیل کی بعد میں ان کی اپیل بھی علا ہو گئی اور وہ بری ہو گئے اچھا ابھی یہ کیس چلی رہا تھا آپ دیکھیں اللہ کی شان تو گچھن اقبال میں شبنم اسمان میرڈر کیس ہو گیا وہ اس کا ایک فرمو نام کا دس سال کا اس کا نوکر بھی تھا کوئی نامعلوم لوگ آئے انہوں نے شبنم کو قتل کیا فرمو کو اٹھا کے لے گئے اور بڑا شہر میں جناب شور مچ گیا اچھا اب وہ کیا تھا شبنم اسمان کے گھر میں رات کو جوا وہ بھی ہوتا تھا خود بھی وہ کچھ اس طرح ہی تھی تو اس کے حالات عورتیں عورتیں غلط قسم کی اس کے پاس ہوتی تھی تو ایک لڑکی سیما رضا وہ ریڈ ہیر بیوٹی اس کو ڈان والے لکھتے تھے تو وہ جناب اس میں ریسٹ ہو گئی پہلے تو دو دن تک اس کو ان لیگل بٹھایا ہوا تھا اور جب ہم نے اخبار میں انٹرویو دیا کہ دو دن سے بٹھایا ہوا ہے تو انہوں نے جناب اس رڑکی کو ارسٹ کر لیا سیما رضا کو اگر جب سیما رضا ارسٹ ہو گئی تو میں نے اس کی طرف سے وقالت نامہ داخل کیا اور میں نے اس کو بیل اپلیکیشن موف کی اپ فرسٹ ڈے کی تھا ریمانڈ کا تو مجھے سیما نے کہا کہ اس وقت اللہ بکشے مرہوم ممتاز برنی ڈی ایس پی ہوتا تھا اس نے کہا کہ اس نے اس کے نازک حصوں کے اوپر سگرٹ لگائے ہیں دیورن انٹروگیشن تو میں نے صبح جا کے میجیسٹریٹ صاحب کے ہاتھ درخواست لگائی کہ اس کا میڈیکل کرنے کے لیے بھیجیں میجیسٹریٹ تھوڑا وائر کر رہا تھا تو میں نے سیما کو کہا کہ سیما صاحب کو کھول کے دکھاؤ سیما نے جیسے ہی دو بٹن کھول لے تو صاحب نے کہا بس 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 اس نے آرڈر کر دیا کہ اس کا میڈیکل کرو وہ لے گا سیما ہسپیٹل وہی پولیس والے جو لائے تھے ان کو آرڈر ہوا کے جاؤ وہاں سے ریپورٹ آ گئی کہ وہ مارک آف انسیکٹ بائٹ اور سگرٹ برن بس ہی میں نے وہ میڈیکل ریپورٹ لی اور لے آکے دے دی جناب وائد بخش بروش صاحب تھے ایڈیشنل سیشن جیج بعد میں وہ آئی کورڈ کے جیج بنے بلکہ میرے تیارہ سازش خیس میں جو تین بینچ تھی تین رکن کی اس میں وہ بانہ آف دا ججز بھی تھے تو سر وائد بخش بروش صاحب نے مجھے پولیس ریمانڈ کے اندر گرفتاری کے دوسرے دن جو ہے وہ بیل گرانڈ کر دی ہمارے پاس تو کوئی شوٹی کا انتظام ہی نہیں تھا تو مجھے وائد بخش بروش صاحب کا پیان آئی ایڈ ہڑنے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ اس کی شوٹی نہیں آئی تو اب اس کو کیا کریں کہا ریمانڈ کریں دارالامان بیجھ دیں پھر بخیل میں انہوں نے اس کو دارالامان بیجا اور اگلے دن پھر اس کے گھر والے آئے اخبار میں پڑھ کے کہ بیل ہو گئی ہے تو اس کی بھی بیل گرانڈ ہو گئی بعد میں وہ کئی سال انویسٹیگیشن چلی اور اینڈ میں جیسے ہوتا ہے پولیس کا انہوں نے اس کو بے گناہ قرار دے کے انویسٹیگیشن کلوز کر دی کہتے ہیں کہ شبن عثمان مرڈر کیس میں پولیس والے پہنچ گئے تھے اصل ملسموں تک لیکن وہ کوئی بہت زیادہ ہی انفلنشل لوگ تھے لہذا ساری انکواریاں بند کر با دی گئیں اور اس طرح سے سیما رضا بھی آٹومیٹک چھوٹ گئی تو یہ میرا تیسرا کیس تھا تو یہ سارے کیس نا یعنی ایک سیونٹی فائیب میں ملا ایک سیونٹی ایڈ میں ملا پھر دوسرا ایٹی ون تھا شبن عثمان مرڈر کیس اور پھر اس کے بعد تو پھر آپ دیکھیں لائے نہیں لگ گئی پھر کیمپ فائرنگ کیسز ہوئے ابھی وہ چل رہا تھا پھر مرتضہ بھٹو مرڈر کیس ہو گیا پھر اس کے بعد ابھی وہ چل رہا تھا ابھی مرڈر سے پہلے مصطبہ بھٹو کے وہ شاہ بندر کیس آیا اس روی وقالت نامہ داخل کیا پھر چلتے چلتے دینیل پرل کیس آ گیا دینیل پرل کیس چلایا سار پھر وہ ابھی ماشاءاللہ آئی کورڈ سے بھری ہوئے ہیں اور ان کو نیچے سے جو تین لڑکے میرے تھے ان کے نام تھے اپنا سلمان ساکب تھا عادل شیخ تھا اور فہد تھا تو ان کو عمر کے احساس ہوئی سلمان ساکب کے لیے ایک لاہور سے وکیل بھی آ گئے تھے اور پھر آئی کورڈ میں اپیر چلی عمر شیخ اس میں میں ایک اکیوز تھا اور جب ٹرائی کورڈ میں میرے ساتھ عبدالبہید کٹپر صاحب عمر شیخ کے وکیل تھی فوت ہو گئے ہیں تو ہم نے وہ کیس چلایا پھر ابھی جو ہے ہائی کورڈ سے ہم نے اپیل میں بھری کروایا اور اس کے بعد سپریم کورڈ میں حکومت میں اپیل کی تو سپریم کورڈ سے پھر لاہور سے سعید چھیک ساپ وکیل پیش ہوئے اور سپریم کورڈ نے اکوٹل اپیل بھی ڈسمس کر دی اور اب ماشاءاللہ وہ لوگ کسی ریشت ہاؤس میں رکھے ہیں گورمنٹ نے کوئی وجوہات کی بنا پر تو وہ کیس میں ہمارا بھری ہوا یہ آصف زرداری والے سارے کیس آگئے ہیں اتنے میں ہوا تیارہ ساوش کیس تو اس میں میں سیفر امان کا وکیل ہوا پھر میاں صاحب نے مجیون کر گیا اب اس میں مین وکیل تھے لاہور سے آتے تھے اجاز بٹالوی صاحب اور ان کے ساتھ خواجہ سلطان صاحب جو خواجہ حرس کے والد صاحب ہیں تو وہ دو ہمارے بڑے وکیل تھے میں ان کے ساتھ تیسرا تھا چوتھا ہمارے ساتھ تھا اقبال راد مرہوم اس کو اس کیس کے دوران ہی نہ معلوم لوگوں نے مرڈر کر دیا تو اب کیا تھا کہ میں نے کوٹ میں شبیر صاحب جج تھے ہائی کوٹ کے ان سے آرڈر کریا تھا کہ ہم نے ملزم نواز شریف کو ہفتے میں دو دفعہ ملاقات کرنی ہے کوئی کیس کی اسٹرکشنز لینے کے لیے ججز صاحب نے آرڈر کر دیا اور اب کیا ہوا کہ جو ان کے مین وکیل تھے جنہوں نے اسٹرکشنز دینی تھی اور دینی تھی وہ تھی اجاز مٹالوی صاحب مرہوم اور خواہدہ سلطان صاحب تو وہ تو پانچ بجے کیس چار بجے کیس ختم ہوتا تھا پانچ بجے کی فلائٹ سے لہر چلے جاتے تھے اب ہفتے میں دو دفعہ نواز شریف صاحب کو ملنے کی میری ڈیوٹی لگ گئی اب میں اپنی گاڑی میں اپنے پیٹرول پہ یہاں سے نانڈی جیل ڈائی بے تک کوٹ میں ہوتا تھا تین بجے لانڈی جیل روانہ ہوتا تھا وہاں چار بے چلا جاتا تھا وہاں پہ نسرت مگن ہوتا تھا سپریٹنڈنٹ لانڈی جیل دو دو گھنٹے مجھے باہر دھوپ میں کھڑا رکھتا تھا اور اندر مجھا پیغام ہی نہیں پچھاتا تھا اور جب پانچ چھاڑے پانچ بجے میں وہاں اندر جاتا تھا تو میاں صاحب مجھے کہتے تھے کہ خواجہ صاحب جلدی آیا کرو نو میں تو آڑا انتظار کر رہا ہوں ناما تو میں اسے کہتا تھا کہ سر میں تو تین بجے کا آیا وہاں یہ مجھے اندر ہی نہیں آنے دیتے اور مجھے بولاتے ہی نہیں ہیں تو وہ اتنے بولے تھے میاں صاحب کہتے تھے خدا جی قسم میں میں نے انہی دست دے دیکھا آپ کی وجہ سے نہیں کرتے یہ بولے ٹرچر کرتے ہیں تاکہ میں آنا بند کر دوں تو یہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہتے تھے جلدی آیا کرو تو میں نے واق کرنی ہوتی ہے شام کو وہ پھر واق کیا ہوتی تھی میں دیر سے اندر گلاتے تھے مجھے میں پھر مغرب کی ازانیں ہوتی تھی تو تب میں واپس نکلتا تھا بلکہ بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا تو میرے آدھے روستے تو راستے میں کھلے مرموم اجاز شفی وہ بھی کبھی کبھی آتا تھا تو ایک دو دفعہ تو اس نے کہا کہ راستے میں اس کا گھر وہاں آ جاتا تھا کارساز کے پاس ریڈیا سکیم نوبر بان میں کہ روزہ میرے گھر میں کھول لیں کیونکہ روزہ راستے میں کھل جاتا تھا اچھا وہ جیل والے بیچارے مجھے کمرشاہ ہوتا تھا وہاں ڈفٹی سپرٹنڈنٹ جیل وہ دے کے بھیجتا تھا کھجورے مجھے کہ سارے راستے میں کھا لیجے گا بلکہ کبھی کبھی پکوڑے بھی دے دیتا تھا وہ پیکٹس تا بنا کے یہ سیٹ پہ رکھ لیں روزہ کھل لے گا تو آپ کر لینا تو یہ میاں صاحب کو ہم نے بڑی سروس دی وہاں پھر وہاں سے وہ چلے گئے سعودی عرب اپنا کیا جدہ میں سرور پیلس میں واپس آئے تو وزیراعظم بن گئے میں 1975 میں وقیل بنا میری عمر صورت 21 سال تھی میری کتنا ہو گیا ہاں میں 1952 میں پیدا وہاں تو 1975 میں میری عمر تھی 23 سال تو 23 سال کی عمر سے لے کے آج تک اب میں 69 ایرز کا ہو گیا ہوں جو کراچی میں بڑا کیس ہوا ہے I had been part of that case یہ کوئی اللہ کا خاص کرم ہے یا اللہ کی شان ہے یہ اس پہ جتنا بھی اللہ کا میں شکر ادا کروں کیونکہ یہ میرا اس میں کوئی کارنما نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپر والے کا ہی کام ہے اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے جو بڑا کیس آتا ہے ادھر ہی فون آ جاتی ہے اور میں اس میں انگیز ہو جاتا ہوں تو یہ تو میری مقالت کی کہانی ہے اچھا اس کے علاوہ دوسری کہانی کیا ہے مجھے چھوک تھا یہ ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز میں تو میں نے سندھ بار کونسل کا الیکشن لڑا تو مجھے ہومن رائٹس کمیٹی کا انچارج بنایا گیا اور پانچ سال تک میں سندھ بار کونسل کی ہومن رائٹس کمیٹی کا میں وہ رہا چیرمن اس کے بعد یہ ایک ایڈلٹ بلائنڈ سینٹر ہے اس کا میں مینجنگ کمیٹی کا کئی سال تک ممبر رہا اور پھر میں امریکہ گیا ہوا تھا تو اس سال جب الیکشن ہوئے تو میں نومی نیشن نہیں دے سکا ادھر ہوا ہے وہ ڈس کنٹیڈی ہو گیا اس کے بعد ریڈ کرسنٹ جو سندھ کی ہے اس کا میں پچھلے دو اب تیسری ٹرم ہے تو پانچ سال کی ٹرم ہوتی ہے تو دس سال سے تو پہلے رہ چکا ہوں ممبر اب تیسری ٹرم بھی ختم ہونے والی ہے تو تیرہ چودہ سال سے اس کا ہوں ممبر پھر تر کیا ہوا میں نے اپنی سپریم کورڈ بار اسسوسیشن کا وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تو میں سینئر وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا وہ سینئر ہوتا ہے ایج وائس تو میری ایج بڑی تھی چاروں سوپوں کا ایک ایک وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے ایک وائس پریزیڈنٹ ایک وائس پریزیڈنٹ پنجاب ایک بلوچستان اور ایک کے پی کے وہاں سے تو چونکہ میں ایج میں سب سے بڑا تھا تو ایج وائس پریزیڈنٹ پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ اس سائل جو پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا وہ ڈسپیوٹ میں آ گیا اور کورٹ میں چیلنج ہو گیا منیر ملک اور راجہ حق نواز صاحب کے درمیان لٹیگیشن چل گئی تو مجھے چودہ ممبر تھے سپریم کورٹ کے ججز کے چودہ ممبر کا بینک تھا انہوں نے مجھے فاضح گیت دو پیریٹ تھا جب تک وہ لٹیگیشن چل رہی تھی تو سپریم کورٹ بار ایس سیشن کا پریزیڈنٹ بنا دیا تو میں ماشاءاللہ ڈیل پونے دو مہنے جو ہے سپریم کورٹ بار ایس سیشن کا پریزیڈنٹ بنا پھر میں مجھے کہا گیا کہ الیکشنز کرا ہو تو میں نے پھر الیکشن کرائے اس الیکشن میں پھر منیر ملک صاحب وہ جیت گئے پھر یہ جو تھا افتخار چودری کو جب نکالا تو میں وائس پریزیڈنٹ تھا سینئر اور یہ تھا منیر ملک صاحب تھی پریزیڈنٹ ہم نے مومنٹ سٹارڈ کی وہاں سے اور اس کے بعد اس مومنٹ کے نتیجے میں پھر کورے ملک کے وقالاء جو ہے سڑکوں پہ نکل آئے اچھا اب وہ جب میرا ٹینور ختم ہوا دوہزار آٹھ میں تو بجے ایڈوکیٹ جرنل کا دوہزار سات آٹھ تھا ہاں دوہزار آٹھ میں تو اکتوبر دوہزار آٹھ میں میں بن گیا ایڈوکیٹ جرنل سن اس کے بعد تین نومبر کو یہاں لگ گئی ایمرجنسی تو اس میں جو سن ہائی کورٹ کے بہت سارے ججز تھے کئی کورٹوں کے ججز تھے انہوں نے جنانی مسئلی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لوگ آٹھ نہیں لیں گے لیکن بعد میں جو میں اس وقت ایڈوکیٹ جرنل تھا سن کا ہماری ڈوٹی تھی ججزوں کو آٹھ دلانا تو ہم بلا بلا کہ ان کو آٹھ دلارہے تھے جب میں سب کو آٹھ دلارہ تھا جن کو آخری میں گیا جسٹس سید سید اچھت صاحب سپریم کورٹ کے ججز تھے ان کی طبیعت خراب تھی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہوا تھا تو میں اور اس وقت کے گورنر عشرت علیباد رات کو بارہ بجے ان کے گھر گئے اور وہاں پر ہم نے ان کو سپریم کورٹ کے ججز کی اوٹھ دلائی اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں مجھے عشرت علیباد صاحب نے جب ہم آئیشہ بوانی سکول کے آگے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا خواجہ صاحب صبح آپ نے بھی ہوتھ لینی ہے صبح دس بجے جج کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو اس طرح میں آئی گڑکا جج بن گیا پھر جج بن کے سر میں نے ریکارڈ توڑ دیئے وہ اس کے تیس پینٹیس کیس ڈسپوس کرتا تھا اور سر لوگ دس دس سال جج رہے ہیں ان کے پچاس کیس رپورٹڈ نہیں ہیں میرے ماشاءاللہ ایک سال کے ٹینور میں ایک سو گیارہ رپورٹڈ کیسز ہیں اور جو ڈسپوس کیا ہے وہ بائیس سو یا چوبیس سو ہیں کوئی کہتا ہے ستائیس سو ہیں وہ فگر ان کے پاس ہے آئی گوڑ والوں کے ہمیں وہ پتہ نہیں میں نے مانگی بھی نہیں لیکن وہ اپلوڈ کرتے تھے ہم لوگ کمپیوٹر میں وہ ہمارے سٹینو تو جب میں وہاں تھا میرے سامنے آٹھ سو تیہتر تو لوڈ ہو گئے تھے ویب سائٹ پہ پھر بعد میں پتہ نہیں کسی نے کیے نہیں کیے تو وہ میرا بڑا سکسیسفل ٹینئور تھا پھر جب ہماری کنفرمیشن نہیں ہوئی تو میں بڑا خوشی خوشی واپس آگیا اپنی وقالت میں اور ماشاءاللہ اس وقت سے پھر دو ہزار نو تھا وہ کر رہا ہوں اور ایز اے آئی کورڈ جج میں پورے سندھ کے انٹی ٹیرررس کورٹس کا انچارج جج تھا بلے بلے ٹیرررس کے بلے 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 ٹیرررس کورٹس کا ایلیکشن ٹریبونل میں ہم نے میرے ساتھ جونیئر جج تھے جسٹس کازی خالد صاحب آج کل ماشاءاللہ وہ سرسٹس ٹریبونل کے چیرمین ہے فروغ نسیم نے ان کو تین سال کے لیے بنایا ہے اور ہم نے دونوں نے مل کے دائیس سو کے قریب میرے خیال میں الیکشن پیٹیشنز جو تھی بدن پیریٹ آف وان منت یا جتنے دن کا وہ کورٹ تھا ہم نے وہ ساری ڈسپوز کیے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے فیصلے سارے اب ہولڈ بھی ہوئے اوپر سے اور بڑا اچھا اس میں ہم نے کام کیا ایلیکشن ٹریبونل بھی نیچرلی جب آپ ایک بڑے عدے سے نیچے آتے ہیں آپ کو تھوڑا سا ڈپریشن تو ہوتا ہے وہ لگ بات ہے لوگ مانتے نہیں ہیں تو میں نے دیکھا اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک ٹی وی چینل میں ایک اینکر ہو گیا وہ بھی اس کا بڑا لطیفہ ہے ٹیس کیا ہوا کہ تاہر خان صاحب میرے جوانی کے دوست تھے اینٹی ایم کے دمانے سے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ یار ہمیں چینل ملا ہے میرے چینل کے لیے کوئی لاو کا پروگرام کرو ان سے معنی میں ایک لاوئر جو تھا کے اوپر پروگرام کرتا تھا وہ دو وکیل بلا کے یہ بھٹھا لیتا تھا اور پھر ان سے پوچھتا تھا کہ سر یہ پارٹنرشیپ ڈیڈ میں کتنے کا ٹکٹ لگتا ہے سر یہ پاور آف اٹارزی میں سٹیمپ کہاں سے لگتی ہے سر یہ فلانا کیا ہے میں نے اسے کہا تاہر سے کہ یار میں سینئر آدمی ہوں مجھے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں یہ کسی سے پوچھ رہا ہوں یہ تو کوئی مجھ سے پوچھے خیر وہ ہم بیٹھے رہے کہ کیا پروگرام بنائیں تو میرے جانا تھا سندھ کلب میں لنچ میں میں لیٹ ہو رہا تھا میں ایک دم کھڑا ہو گیا تو برینسٹارمنگ ہو رہی تھی تو میں نے اٹھ کے مزاق میں کہا تاہر خان کو میں نے کہا یار پرائیوٹائزیشن کا زمانہ ہے اپنے عدالت کھول لیتے ہیں وہ تو سر میرے پیچھے آگیا اس نے کہا کہ یار اس کا نام بھی رکھ دیتے ہیں خواجہ نوید کی عدالت اچھا وہ سر ہمارا ایک منٹ میں کونسیپ بن گیا اگلے دن میں آفیس میں بیٹھا ہوا تھا تو میرا منشی آیا کہتا ہے سر چار پانچ وہ لڑکے ہیں دو لڑکیاں ہیں وہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں تاہر صاحب نے بھیجایا کہ خواجہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کرو میں نے بلالیا سب کو وہ بچے تھے اپنا اس کے ان کی چینل کے تو میں نے ان سے میٹنگ کی میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا بات سنو آپ کو بھی کوٹ گئے ہو کہنے لگے نہیں میں نے کہا کوئٹ دیکھا ہے بلا فلموں میں دیکھا ہے میں نے کہا چلو اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اپنے منشی کو کہا بیٹا ان کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے کہا بچوں بھائی آپ کو دے رہا ہوں یہ دس پائلیں لے جاؤ پینٹنگ کیسز کے انٹریسٹنگ کیس تھے فیملی کیس تھے رنٹ کے تھے ڈیفیمیشن کے تھے وہ لاف ٹاٹ کے تھے میں نے کہا یہ آپ سارے پڑھ کے تم لوگ میرے پاس آؤ وہ بچے اتنے افیشنٹ تھے دو دن کے بعد آئے ایک نے تو میرے میز کے اوپر کمپیوٹر کھول دیا کہتا ہے سر یہ دیکھ رہی ہے آپ کا کوٹ کا سین ہے یہ آپ کی سیٹ ہے آپ ادھر بیٹھے ہوں گے یہ فلانا میں نے کہا بہری گھوٹ یہ بڑا کمصورت ہے پھر کیا ہوا کہ وہ بنا کے لئے ایک میں دس کیس دیئے تھے اس میں سے ایک ہمارے آفیس کا کیس تھا وہ ہسپیٹل میں نہیں ڈاکٹر تھی اس کا اسپینڈ جو تھا وہ جینئر تھا اور وہ جوائن فیملی میں نہیں رہنا چاہتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ میرے پاس خراجات نہیں ہیں بہرحال ہم نے اس کا کیس بنایا اور جو اس کو ڈاکٹر کی جگہ ہم نے جو لڑکی رکھی اس کو ہم نے ٹیچر بنایا اور وہ جو انجینئر تھا اس کو انجینئر بھی رہنے دیا اور ہم نے جناب وہ کیس بنایا وہ اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ جس کو اپنے دولا بنایا تھا وہ ان ٹائم پہ آیا نہیں تو میرا وہ جونئر ایک میرے ساتھ آیا ہوا تھا میں نے اس کو کوٹ شوٹ اتروا کے ٹائی اتروا کے میں نے کہا تو بہر جا تو اسبن بن جا وہ استانی تھی اب ڈائلہ ہوا مجھے کی بات یہ تھی کہ وہ چونکہ ہمارے آفیس کا کیس تھا تو وہ سب نے پڑا ہوا تھا تو اس لڑکے کو اس بات نہیں یاد تھا اور وہ لڑکی تو ریسل کر کے آئی تھی اس نے ایکسٹم پور سار اس لڑکی کو ایسے جواب دیئے اور وہ اتنا اور اس کے بعد میں نے جیجمنٹ دے دی تو جیجمنٹ میں نے یہی دی کہ بھئی یہ لڑکی نوکری کرتی رہے گی اور لڑکے کی عزت رکھنے کے لیے چھے مہینے جا کے جوائنٹ فیملی میں رہے گی اور اس کے بعد اس کی نوکری سے جو تنخواہ آئے گی اس کی اس سے مکان کا قرآن دیں گے اور انجینئر صاحب کی جو تنخواہ آئے گی اس سے خرچہ چلے گا گھر کا تو وہ فیصلہ ہو گیا وہ پروگرام پتہ نہیں صبح سے شام تک کوئی آنٹھ دفعہ تو چینل والوں نے دکھا دیا وہ اتنا پاپولر ہو گیا وہ پروگرام اس کے بعد تو پھر ہم بناتے ہی چلے گئے بناتے ہی چلے گئے میرے خیال میں ہم نے دو سو ڈائسو پروگرام بنایا ابھی بھی یو ٹیوب پہ آپ دیکھیں تو آپ کو سارے پروگرام ملیں گے اور میں اس میں ایکسٹر پور فیصلہ دیتا تھا یعنی جو بھی ان کی آپس پر رہائی وڑائی ہوتی تھی اور اس کے بعد دن اینڈ دیر اور پورتا پہنٹیس منٹ کا پروگرام تھا پہنٹیس منٹ میں جیجمنٹ بھی آ جاتی تھی اور اس فیصلے کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے تھے آن ائر اور جس میں ججز بھی شامل تھے سوبر ججز ہائی کورڈ کے ججز اینڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تک کسی نے مجھے نہیں کہا کہ تم نے فلانے کیس میں غلط فیصلہ دیا اور پتہ نہیں کتنے فیصلے دیئے دو سو ڈائسو کتابیں بھی لکھتا ہوں سکول کالیس کے زمانے میں شارٹ سٹوریز اور افستانے بھی لکھتا تھا اور وہ چھپتے تھے کالیج میں اگزین وغیرہ میں اور جنگ میں تو میں 1975 سے لکھتا ہوں پھر چھوڑ دیا تھا بیچ میں اس وقت وہ یوسف صدیقی صاحب ایڈیٹر ہوتے تھے اور جنگ میں ابن انشاء کے مضمون کے نیچ کالم کے نیچے میرا کالم لگتا تھا اور ایک بڑا مشہور کالم میں نے لکھا تھا 1977 میں نصرد مٹو صاحبہ نے کیا تھا ہفتہ خواتین تو میں نے اس میں لکھا تھا ہفتہ خواتین میں مردوں کے مطالبات مطالبات کیا تھے کہ مرد کہتے ہیں کہ ہم بھی میک اپ کرتے ہیں پھر یہ جو مصنوعات ہیں یہ میک اپ بالی یہ عورتوں ہیں کے فوٹو کے اونچھاپتی ہیں اسی طرح اور اس طرح کی بہت باتیں لکھی تھی اور اس کالم کا پھر جوابی کالم ایک ہفتے کے بعد فاطمہ بنت سراج پروفیسر تھی کراچی انویسٹی کی انہوں نے بہت بردست انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ بھئی عورتوں کا ایک ہفتہ ہوا ہے اور مرد اتنے جیلس ہو گئے ہیں اور یہ اس طرح ہمارے اوپر کلٹی سائز کر رہے ہیں تو ان کا جوابی کالم بھی بہت یعلا تھا تو وہ اتنا مطلب اچھا وہ مجھے اس کا مزہ آتا ہے اور بڑے کالم لکھے میں نے میں پاکستان کا باہد وکیل ہوں کیا پاکستان کا باہد وکیل ہوں جسے ہارورڈ لاو اسکول نے ایز ایک کی نوٹ سپیکر پینتالیس منٹ کی تخریر کرنے کے لیے بلایا اور میرے آڈینس میں جو تھے وہ ییل انویسٹی اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی انویسٹیوں کے پروفیسر تھے جن کے پاس تین تین پی ایش ڈی اے تھی اور پھر اس کے بعد question answer سیشن ہوا اور اس میں پھر انہوں نے کافی questions کیے اور ڈائریکٹ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ جو ہے اسامہ کا جو قتل ہے وہ سال اسامہ کو مارا تھا انہوں نے تو وات دو یو کالیٹ میں نے کہا ایٹیس ایکسٹرا جوڈیشیل مرڈر میں نے کہا یو شوڈ ایپ 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 اور براٹ ہیم ہیر اور معلومات کرتے اس سے کہ وہ اسامہ کیوں بنا آپ نے اس کو بار کے ساری سٹوری دفن کر دیا تو آپ یقین کرنا وہ اتنا ازاد ملک ہے کہ وہاں کے جو میرے بعد سپیکرز آئے انہوں نے میرا کنٹنشن سپورٹ کیا بہت بردست صرف ایک لیڈی جو تھی نا سپیکر وہ کسی بڑی کمپنی کی وہاں کی امریکہ بات تھی اس کو تین یا چار سپیکر جو آئے سب نے کہا کہ یس ایکسٹر جوڈیشن مرڈر اور یہ بات ہوئی تھی اس میں اور اس کے بعد سوال کرتے تھے اسامہ کے بارے میں تو جوک کر کے اس کو ختم کر دیتا تھا تو بڑا مزہ آیا جب میں وہاں کافی لے رہا تھا وہاں دیتا تو میں کافی بھر رہا تھا تو یہ کتنا لبا پروفیسر تھا گوساد فٹ کا آیا میرے کار میں آکے کہتا ہے کہ جو نو دی آرٹ آف پیرنگ آئی سیریس قویشن ان ای جوک میں کہا نہیں سر میرا عادت ہے یہ کہتا ہے نو یو نو آرٹ میں تینک یو سر میں ان کا شکریہ آدھا کیا پھر وہ لوگ مجھے رات کو لے گئے وہ نیچے ہرور ٹاؤن تھا اس میں کیفے تھا تو وہ پہ پہ دنہ رکھا بڑا مزہ آیا یہ بہت بڑا امنٹ ہے میں لیے بہت بڑی آنر ہے کہ میں ابھی تک آیمدہ آنڈی اللہ کا یہ آنر بھی اس غریب کو ملی ہے آنے والے مقالعہ کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ اپنا جو کام ہے دیکھیں ہر کاروبار کوئی بھی ہونا چاہے وہ کسی طرح کا بھی ہو مکینک بھی ہو اگر آنسٹی اس میں ہے تو آپ امانداری سے کام کر رہے ہیں ڈیڈی کیشن سے اپنے نام کا ٹریڈ مارک ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرو اور آپ اچھا کام کرو ہمارا جو پیشہ ہے اس کا کوئی اخبار میں اشتہار نہیں آتا پھر دوبارہ جملہ سنیں بچوں یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اور ہمارے ڈس سیٹس وائنٹ جو ہیں ہمارا بیار بھی وہی غرق کرتے ہیں سو آپ کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے سیٹس فائیڈ کلائنٹ کی تعداد آپ کے ڈس سیٹس فائیڈ کلائنٹ سے زیادہ ہو دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر آدمی آپ کی تعریف کرے آپ کی کوشش ہو چاہیے کہ آپ کا کلائنٹ ہو وہ اتنا سیٹس فائی ہو کہ وہ آپ کا ایوٹیزر بن جائے تو یہ تو ایک ترقی کا چھوٹا سا راز ہے وہ آپ کو بتا دیا باقی وہ جو باتیں ہیں کہ محنت کرو اپنا کیس تیار کرو فیس کم لو غریبوں کے کام مفت کرو اور سوشل ورک مفت کرو پرو پولک امپورٹنس کی ہوتے ہیں اسے مفت پیٹیشن داخل کرو یہ سارا کام بیٹا اس میں مفت بہت کرنا پڑتا ہے آپ یہ سوچ کے کہ ہر کام کے پیسے ملے گے تو پیسے نہیں ملتے اور آپ مفت کرو گے تو یہ مفت نہیں ہوتا اس کے روارد ہوتا اللہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جرنل مطلب پبلک کی طرف سے ہوتا ہے تو آپ کو اس میں جب نیم بھی آجائے فیم بھی آجائے پیسے خود ہی آجاتے ہیں